عام آدمی پر مہنگائی کے مار لگتار جاری ہے نو دنوں میں آٹھوی بار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے ہیں دلی میں 101 روپے کے پار پیٹرول کی خیمت پر لیٹر پہنچ چکی ہے اور ڈیزل میں بھی پرتی لیٹر 80 پیسے کا اضافہ ہوا ہے لگتار نو دن میں آٹھوی بار پیٹرول ڈیزل کی خیمتیں بڑھے ہیں سینجی کے لگتار دام بڑھے ہیں عام آدمی پر مہنگائی کا اثر لگتار پڑھ رہا ہے ازدار جانکاری کے ساتھ سماڈاتا ہیمانشو ہم آج ساتھ غازی آباد سے ہیں لکنوں سے سماڈاتا انیل یادو لائف کنیکٹ ہو گئے ہیں انیل راجدانی لکنوں میں مہنگائی کا اثر کتنا دیکھا جا رہا ہے اور پیٹرول ڈیزل کی موجودہ خیمتیں کیا بلکل دیکھئے مہنگائی لگاتار بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں ڈیزل دونوں کے داموں میں اسی اسی پیسے کا اجافہ ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت سو روپے کے پار چلی گئی ہے کتار لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر اور زیادہ کتار رہتی تھی لیکن آج کم ہے تو پیٹرول آج سو روپے چھ آسی پیسے کا ہے جبکہ ڈیزل جو ہے باندوے روپے 42 پیسے کا ہے تو اسی اسی پیسے بڑھے ہیں لوگ بھروا رہے ہیں مجبوری تو ہی ہے بھائی سب کتنے روپے کا بھروایا ہے ڈیزل دو لیٹر کام ڈیزل دو لیٹر ملا ڈیزل دام بڑھ رہا ہے کتنا مشکل ہو رہا ہے ڈیزل دو مشکل ہو رہا ہو رہا ڈیزل دیکھے یہ لاچارگی مجبوری ہے لوگ یہ تو کام پہ جا رہا ہے انہوں نے بھروایا یہ تو سکول بوائی لگ رہا ہے لگ رہا ہے سکول جا رہے کیا آپ سکول جا رہے ہیں کتنے کا بھروا نیاں کتنے کا بھراتے تھے پہلے بھی نگے ڈالواتے تھے ڈیزل دو چلتی تھی تو کم ملے گا نا پیٹرول جی سہر ہو پائے گی گا اسکولی جاتے کی اور گھومتے بھی ہیں نہیں نہیں سکولی جاتے ہیں اسکول جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہیں بھائی صاحب 101 روپے کا بھرانے آئے ہیں ڈو دو ڈو 2 روپے کا ہے لگائیں ڈیزل دو ڈیزل دو روپے کا ہے لگائیں مہنگی ہو رہی ہے پیٹرول ڈیجل بڑھتا ہے تو مال بڑھا بڑھتا ہے اناج تیل سب بڑھ جاتا ہے مشکل تو ہو رہی ہے لوگوں کو لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے کریں کیا حالانکہ ان کی نگاہیں سرکار کی اور ہوتی ہے کہ سرکار کچھ رہا دے گی لیکن فیلال سرکار کی اور سے فیلال رہت ملتی نہیں دیکھ رہی کیونکہ یہ اسے پیسے روجانہ بڑھ رہے ہیں اور یہ پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے تو اب تک پانچ سے چھے روپے کے دام جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں ہمارشو نو دن میں آٹھوی بار پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں بڑھنے سے غازی آباد میں کیا پریشانی ہے عام لوگوں کے بجٹ پر کتنا اثر ہے بجٹ پوری طرح سے گھڑ بڑھ آ گیا ہے کیونکہ ان نو دنوں کے اندر آٹھ بار پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھے ہیں اور ساڑھے پانچ روپے پیٹرول پر تو چھے روپے ڈیجل پر بڑھ چکے ہیں تصویریں آپ دیکھیں گے تو پیٹرول پر بھیڑ تو لگی ہوئی ہے کیونکہ مجبوری ہے پیٹرول ڈیجل ڈلوانا لیکن گھر کا بجٹ پوری طرح سے بگڑ گیا ہے پیٹرول ڈیجل سستہ ہوگا کیا لگ رہا ہے بھوشے میں دیوالی پر توفہ دیا تھا اور دیوالی کا توفہ ہو لی کے بعد ختم ہو تو یہ آ رہا ہے ختم ہو گیا ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے مجبوری ہے گھر کا بجٹ پوری طرح سے بگڑ گیا ہے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ راشتر درب میں چاہے جتنا مہنگائی بڑھ جائے کوئی دکت نہیں لیکن پریشانی تو ہے گھر کا بجٹ پوری طرح سے بگڑ گیا ہے جو نوجوان ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بھائی کتنا فرق پڑتا ہے پیٹرول لیجل مہنگا ہو گیا ہے آپ تو ایسی بولٹ چلا رہے ہو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یہ 110 کا پیٹرول کر کے 100 روپے یا 95 روپے کر دیا اور پھر سے دوبارے سے بڑھتا جا رہا ہے ہر چیز میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو دیوالی پر توفہ دیا ہو لی پر چھین لیا بلکل بلکل بجٹ پر سیدھا اثر پڑتا ہے اور پبلک پریشان ہے اور اس اور سرکار کو بھی سوچنا ہوگا حالانکہ فرحال رہات ملتی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کروڈ اویل کے جو دام بڑھے تھے اس میں تو کمی آئی ہیں لیکن پیٹرول ڈیجل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اور 80 پیسے کا یہ ٹوٹکا سا لگنے لگا ہے کیونکہ رو جانہ 80 پیسے کر کے جو پیٹرول ڈیجل ہیں وہ پانچ روپے کو بھی کروڈ کر چکے ہیں اور جو رہات ملی تھی وہ بھی اب پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے جیبانشو اور انیلا آپ دونوں کا بہت شکریہ غازی آباد سے لے کر لکنوں تک میں لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے لگتار پرشانی بڑھی ہے بجٹ پر اثر پڑھ رہا ہے